یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گندشا کرامت اللہ ماما اس طرح دے روز نہیں جمدیاں حضرت کارکر جمن چڑیاں دے کارکر جمن کان کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہن سے جنادہ نہاں حضرت فرید کو مائے روز تو نہیں پیدا کرتی ہیں حضرت کبھی کبھی آیا کرتی ہیں ایسے شہباز کبھی کبھی وہ اقبال نے بھی کہا کیونکہ حضرت جی روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے الفاظ بدل جائیں گے کو فارسی میں بولے گا کو پنجابی میں بولے گا کو اردو میں بولے گا کو عربی میں بولے گا لیکن بات سب کی ایک ہی ہوگی ہے یہی بات جو میاں صاحب نے کہی وہ بات اقبال نے بھی اردو میں کہہ دی وہ آپ فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا فرید کبھی کبھی آیا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑے لوگ تھے حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ حکم شیخ تھا اور میں قرب الہی پانے کے لیے جو ہے نا میں مجادے کر رہا تھا میں مشکتیں اٹھا رہا تھا میں منتیں کر رہا تھا اور کیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ تو فرمایا کرتے تھے نا ٹونڈن والے ہاں پا لیا ٹونڈ جنہ دی پکی جنہ دی ٹونڈ پکی حضرت ملے ہا ضرور مقصود ہونے جڑا رہ گیا بس سمجھو ٹونڈی کا چیز پکی ٹونڈ والے نے ضرور مقصود ہی گیا تو اور ان لوگوں کو مقصود ملا حضور ملے شاہ فرماتے بھی آپ فرماتے ہیں سیورنی دیورنی ودائی میں ساجن پائے ہوئے ہیں جنہوں نے منت کی ان کو دل اور با ملا ملا تو آپ فرماتے ہیں حکم شیخ تھا میں مجادے کر رہا تھا بس حضرت قدرت سے تربیت ہو نہیں تھی بابا صاحب فرماتے ہیں میرے فرماتے ہیں میں نوافل پڑھ رہا تھا عبادت کر رہا تھا تو مجھے نہ پیاس لاتے ہیں تو بابا صاحب کا شمار ان صوفیہ میں ہے جن کی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لگتی تھی لوگوں نے اپنے نفس پہ کٹھی ڈال کے رکھی اور قبلہ حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ایک اپنا انداز تھا وہی لانگوید رکھنا ہے نا کیسے دا جو خاص مرید تھے نا آپ ان کو بڑے طریقے سے پوچھا کرتے تھے جدو آنا نا بڑے طریقے سے پوچھتے کیا تھے اور بابا جی قدی اپنے کوڑے تھے کٹھی بھی پائی جے کہ نہیں پائی جے کوڑے سے مراد نفس ہے اندر والا اہنے تار دیتے کٹھی پائی جے کہ دوسی behavingتے پائی جے یہ طریقہ تھا آپ کا پوچھنے کے اور بابا جی قدی اپنے کوڑے کٹھی بھی پائی جے اور یہ حضور کس ہے آپ فرماتے ہیں پیاس لگ گئی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہاں کوئی نہیں پانی میں نہیں پانی سبر کرنا تو آپ فرماتے ہیں پھر نوافل پڑھنے میں مشہور ہو گئے لیکن آپ فرماتے ہیں آئیس آئیس تنا جسم پہ زوف غالب آگئے کمزوری ہو گئے نقاحت غالب آگئے تو آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا نہیں فرید پانی تو ہمیں پی نہیں پڑھنا گئے کوئی رنگ ہے اس میں اور میں آپ حباب سے کہوں گا کہ حضرت جی شکر کی عادت ڈالیں اللہ نے ہمیں بڑا دے رکھ رہے ہیں اب دیکھیں نا حضرت مسجد میں بھی ٹوٹیوں کا ڈیر لگائے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں تو ٹوٹیوں کا ڈیر لگائے کلر میں پانی فریج میں پانی بازار پانی راستے میں پانی تو یہ تو وہ دور تھا تو نلکے کا تو تصور بھی کہیں نہیں ہاں اگر کوئے تو وہ بھی کہیں ملو کے بعد آپ کو جا کے ملے گا ہم تو شکر نہیں ادا کرتے اللہ کا اسی لئے کسی نے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ سے پوچھا تھا حضور کیا حال ہے بڑا کمال جواب دیا آپ نے فرمایا یار حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دان ٹوٹ گئے ہیں اور زبان ابھی بھی نشکری پہ لگی ہوئی دان ٹوٹ گئے ہیں حضرت جی کھا کھا کے ٹوٹے ہیں ایسے تو نہیں ٹوٹے کوئی لیکن کیا ہے حضرت جی جس سے پوچھ لو وہ ہی روے گا تو کس طرح کہتا ہے تیرے پاس کچھ نہیں صرف خرابی ہی ہو گئی کہ حضرت ہم نے اپنی صوبتیں گندی کر لگا اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ تھا تو اسے بھی یہی عادت تھی لیکن صوبت اچھی تھی کسی پاک کے پاس بیٹھا کرتا ہے جب بھی جانا جا کے یہی کہنا جناب اللہ نے تو بڑی میرے نال ظلم کیتا ہے میں نے دیتا ہی کہا کھنا دوسری بار تیسری بار ایک دن بابا جی بھی تیار بیٹھے ہوئے تھا جب وہ آکے بیٹھا اس نے پھر یہی گردان اللہ اپنا شروع کی جی منود ربا نے دیتا ہی کہا کھنا آپ نے چھوڑی رکھی اس کے پاس جیب سے بیس ہزار رکھی نکال کے سامنے رکھا فرمایا یہ بیس ہزار لے اور ایک آنکھ نکال کے دے دیں اور نہیں مذہور ہے اس طرح دنیمتہ ہے آپ نے بیس ہزار اور رکھی فرمایا چل دوجہ بھی ویل ہے چالی ہو یا دوجی کٹ دینا لو نہیں مذہور ہے اس طرح دنیمتہ ہے آپ نے چالیس ہزار اور نکال کے رکھا آپ نے فرمایا چل پھر اس طرح کر زبان کٹ کے دے دے چالیس ہزار دو آنکھیں اور زبان اسی دار لگ گیا کہنا نہیں حضرت احسرا نہیں ہندہ ہے اتنی نا ہے گلت بہت کٹے دس ہوتا ہے آپ نے فرمایا بے حیاء پھر تو کیوں روتا ہے دو آنکھیں اور زبان ہی اسی ادار کی ہوگی پھر تو کہتا ہے اللہ نے دیئے ہی کچھ نہیں تجھے گھر تو کرو یار جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے ہاں حضرت وہ آپ کو جواب تو نہیں دے سکے گا زبان ہی نہیں اس کے پاس لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والے نمی تمہیں بتا دے گی میرا بھی دل بولنے کو چاہتا ہے جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں بھائی آنکھیں نہ ہونے سے کیسا لگتا ہے حضرت اس کی آنکھوں میں آنے والے آسو شکر کی آدھر ڈالو رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ جتنا روتے جاؤگے اتنا پستی میں گرتے جاؤگے اتنا ہی گرتے جاؤگے یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں اور تو شکر کارس ہی تیرا اور ودا دے آنکھیں شکر کی آدھر ڈالو جو نہیں ہے اس پہ کیوں رو رہے ہیں کیوں اللہ کا گلہ کر رہے ہیں کیوں اللہ کا شکوہ کر رہے ہیں ہاں بھائی جو ہے پھر انشاءاللہ جو نہیں ہے شکر کی تو فیل اللہ تمہیں وہ بھی انعیت کر دے یہ رونے والا معاملہ نہیں تھی قربان جاؤں اپنے بزرگوں کو پڑھو انہوں نے زندگیاں کتنی کتنی مشکت میں گزاری ہمارے آقا کریم علیہ السلام چلو میں نیچے کی بات ہی نہیں کرتا اما اشار رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں حضور کے فقر کا عالم تھا اور یہ فقر استراری نہیں تھا یہ اختیاری فقر تھا حضور نبی علیہ السلام اب فرماتی تین تین چاند گزر جایا کرتے میں تین تین ماں گزر جایا کرتے کشانہ نبوت میں چولہ نہیں جلتا تھا لیکن آقا کریم علیہ السلام کے شکر کا یہ عالم تھا کہ آپ اس قدر رات کو اللہ کے حضور میں قیام فرماتے کہ آپ کی جو مبارک پنڈلیں ہیں اس میں ورم آ جایا کرتا تھا اما اشار صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی میں رو پڑتی تھی اے اللہ کے رسول آپ تو محصوم ہیں آپ اتنی مشاکت کیوں اٹھاتے ہیں تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام جوابانی ارشاد فرماتی آئشہ کہ میں اپنے اللہ کا شکر نہ دا کر شکر کی عادت ڈالو اللہ کا امپے بڑا کرم ہے میں کہتا ہوں سب سے بڑا کرم تجھے یہ ہے کہ اس میں انسان بنا دیا بھئی گدہ بنا دیتا تو کیا بگاڑ دینا تھی جاؤ جا کر گدے سے پوچھو اللہ کا شکر ہے شکر کی عادت ڈالو شکر ہے شکر ہے وہ ظاہر ہے پانی نہیں تھا پاس کوئی آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوئے بڑی بڑا سفر کیا آگے جا کے کسپہ دکھائی دیا آپ فرماتے ہیں جب میں نے کسپہ دیکھا مکانات دیکھے تو میں سمجھ گیا کہ اگر مکان ہے تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا کوئی نہ کوئی کون تو ضرور ہوگا آپ فرماتے ہیں میں کسپے میں داخل ہوا تو تھوڑا آگے چل کے توئی کون دکھائی دیا آپ فرماتے ہیں کون تو نظر آگیا لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ کون کے اوپر جیسے اب بھی ہم اگر زمین سے پانی نکالیں تو اس کے لئے بھی موٹر ضروری ہے اس کے لئے بھی ہینڈ پامپ کا ہونا ضروری اب بھی اس طرح نہیں نکلے گا تو آپ فرماتے ہیں پانی کون تو تھا لیکن کون کے اوپر کوئی چرخی نہیں لگی ہوئی تھی آپ فرماتے ہیں جب چرخی نہیں تھی تو میں نے سمجھا شاید کون خوشک ہے خوشک ہو چک ہے کون پانی تھا لیکن پانی کچھنے کے لئے کچھ نہیں تھا تو جیسے میں نے پہلے کہا وہ بڑے یقین والے لوگ تھے ہم تو اہم ہی رونا شروع کر دیتے ہیں ہم تو اہم ہی رو پڑتے ہیں وہ بڑے یقین والے لوگ تھے آپ فرماتے ہیں میں کون کے پاس یہ سمجھ کے بیٹھ گیا اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا کہ جڑا خو تک لیا ہے نا گیوی بندوبست ہوئی کرے گا آپ فرماتے ہیں میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا تو قربان جاؤں آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ یکا یک نا ہرنوں کا ایک جوڑا آیا کوئیں پہ آپ فرماتے ہیں جس طرح آکے میں نے دیکھا کہ کوئیں میں پانی ہے کہ نہیں ہے آپ فرماتے ہیں انہوں نے بھی دیکھا کہتے ہیں میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا لیکن جب انہوں نے دیکھا تو کوئیں کا پانی اوپر آ گیا اب حضرت شیطان یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبیو خطوات شیطان انہو لکم مدوبو مبین کھلا دشمن ہاں ہر وقت تاک میں رہتا ہے کہ یہ بندہ کہاں ویک ہو اور اس کو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دوں آپ فرماتے ہیں جب پانی نہیں آیا تو میرے بھی دل میں خیال آیا کہ بھئی کیا آیا ہرن آئے تو پانی آ گیا میں آیا تو پانی نہیں آیا آپ فرماتے ہیں فیل فور شیطان نے میرے دل میں بس بسے ڈالے او جاؤ اے فرید چار قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں اور بندے تجھے سونا بنایا ہے یہ ہے تیرا سونا بنایا ہے کہ تو آیا تو پانی نہیں آیا ہرن آئے تو پانی آ گیا اوپر سے تو مرید ہے جشتیوں کا کتب صاحب تیرے شیخ ہیں سلطان الحند تیرے دادا شیخ ہیں حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں یہ ہے نسبت کی بار ہے تیرے لیے تو پانی اوپر کوئی نہیں آیا لیکن کوئی پیچھے نگاہ مرشد تھی فرماتے ہیں میں نے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھ کے شیطان کو دور بھگایا اور پھر ذکر الائی میں مشغول ہو گیا فرماتے ہیں ارنو نے پانی پیا پی کے چلے گئے پانی اوپر ہی تھا کہتے ہیں میں نے کہا چل فرید تیرے لیے پانی نہیں آیا لیکن ہے تو اوپر ہی نا چل تو بھی پی لے لیکن قربان جوہ فرماتے ہیں جب میں پینے کے لیے کونے پہ گیا نا پانی پھر نیچے چلا گیا بڑے لوگ بڑی باتیں کہتے ہیں میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا وہ فرید یہ کیا ہو رہے ہیں پہلی بات تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا اب پانی اوپر ہی ہے تو پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا یہ ہو کیا رہا ہے عبان تو نہیں تھے نا حضرت وہ تو خاص لوگ تھے اور یہ نہ سمجھنا کہ حضرت یہ صرف بابا صاحب کے لیے تھا نہیں سب کو قرآن میں دعوت ہے وَأَنِيْبُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ آ اپنے رَبَّلْ رُجُوْقَلْ پکار اپنے اللہ ہاں حضرت ہاں آئے گا جواب حقیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دے انہیں جڑا قدی سرگی اٹھے آئی نہیں انہوں کی پتا جواب کی انہیں جو کبھی سرگی اٹھا ہی نہیں اس کو کیا پتا جواب کیا ہوتا ہے اس لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا دوست کیا دوست کی آواز کیا